دوستو یہ ٹیکن کا دوسرا بارٹ ہے جس میں ہمیں کزویا کی بیک سٹوری کے بارے میں بتایا جاتا ہے مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کزویا ایک ہوتل کے روم میں بند ہے اس کی یاد دست جا چوبی ہوتی ہے اسے اپنے نام تک یاد نہیں ہوتا تب ہی کچھ گارڈز وہاں آتے ہیں جو اسے پکڑنا چاہتے ہیں کزویا اور گارڈز کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے اور وہ گارڈز سے پیچھے شڑانے کے لیے ہوتل سے بھاگنے لگتا ہے اچانک اس کی ٹکر ایک گاڑی سے ہو جاتی ہے جو کہ ایک لڑکی چلا رہی ہوتی ہے کزویا اس سے مدد مانگتا ہے لیکن وہ لڑکی کزویا کو مار کر بہوس کر دیتی ہے اس کے بعد وہ لڑکی اسے اپنے بہوس منسٹر کے پاس لے جاتی ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ منسٹر الگ الگ جگہوں سے فائٹر کو اگوا کرتا ہے اور انہیں بلیک میل کر کے ان سے لوگوں کو مرواتا ہے منسٹر کزویا سے کہتا ہے کہ اسے اس کے لیے کام کرنا ہوا جس پر کزویا مانا کر دیتا ہے منسٹر اسے بتاتا ہے کہ اس نے اس کی بوڈی کے اندر ایک بوم لگایا ہے اگر وہ کام کرنے اسے انکار کرتا ہے تو وہ اس بوم کو بلاسٹ کر دے گا کزویا کو نمونہ دکھانے کے لیے وہ ایک آدمی جس کے اندر اس نے کزویا کی طرح بوم لگایا ہوتا ہے اسے بلاسٹ کر دیتا ہے منسٹر کزویا اسے اس کا نام پوچھتا ہے اس پر کزویا کہتا ہے کہ اسے کچھ بھی آد نہیں اس کا نام بھی نہیں اس پر منسٹر کزویا کو ایک نیا نام دیتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ آج سے تمہارا نام کے ہے اس کے بعد وہ اپنی ایک فائٹر کو بول کر اس پر ایک نسان گدھواتا ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن کزویا کی فائٹ دو لوگوں سے ہوتی ہے جنہ کے جس کا اصلی نام کزویا مسیما ہے بڑی ہی آسانی سے ہرا دیتا ہے منسٹر کے کی فائٹنگ سکل دیکھ کر بہت خس ہو جاتا ہے منسٹر کیسے کہتا ہے کہ اب ان دونوں کو مار دو اس پر کزویا کہتا ہے کہ وہ کسی کی جان نہیں لیتا منسٹر اپنی لیڈی فائٹرز کو ان دونوں کو مارنے کا اوڈر دیتا ہے جس پر وہ دونوں لیڈی فائٹرز ان دونوں بندوں کو مار دیتی ہیں اگلے دن وہ رونا سے ملتا ہے یہ وہی لڑکی ہوتی ہے جو اسے بہوس کر کے ہاں لاتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کیا اسے گن چلانے آتی ہے تب کزویا کہتا ہے کہ اسے گن چلانا پسند نہیں رونا اپنی بات دھوراتے ہوئے اس سے گن چلانے کو کہتی ہے یہ گن چلاتا ہے وہ ساری گولیاں ایک ہی نسانے پر چلا دیتا ہے رونا کزویا کی گن چلانے کے طریقوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے رونا اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے گن چلانا کہاں سے سیکھا اس پر کزویا رونا سے کہتا ہے کہ اس سے کچھ یاد نہیں وہ اس وارے میں کچھ نہیں جانتا اس کے بعد وہ وہاں کے ایک سوٹ پر سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ رونا کون ہے تو سوی پر اسے بتاتا ہے کہ رونا کی بہن نہیں اسے یہاں بیج دیا تھا وہ تب سے یہاں پر ہے اس کے بعد ایک بندہ اگر کزویا سے کہتا ہے کہ اسے فائٹ کرنی ہوگی کزویا فائٹ کے لئے جاتا ہے یہاں اس کا اپوننٹ شروع میں تو اس پر تھوڑا بھاری پڑتا ہے لیکن بعد میں کزویا اسے ہرا دیتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مووی میں اینٹری ہوتی ہے یاد چیم اسیما کی کو اس فائٹ کو چھپ کر دیکھتا ہے مینیسٹر کزویا سے فائٹ ہارنے والے فائٹر یا اس سلیپر کو ماننے کو کہتا ہے جس کے ساتھ اس نے اسے خود دیر پہلے بات کرتے دیتا تھا جس پر کزویا منا کر دیتا ہے مینیسٹر پھر سے ہارنے والے فائٹر کو مان دیتا ہے سین چینج ہوتا ہے اور اب ہم کزویا اور مینیسٹر کی فائٹر کو دیکھتے ہیں وہ اسے ایک آدمی کو ماننے کو کہتی ہے جس پر وہ فٹ سے منا کر دیتا ہے تب وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ آدمی چھوٹی امپ کی لڑکیوں کی تسکری کر کے ان کی جندگی بربات کر دیتا ہے یہ سن کر کزویا جا کر اس بندے کے سر میں چوبشٹی کو ساکر اس و مار دیتا ہے اب سین چینج ہوتا ہے یہاں ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو کہ کزویا کو رہنے کی جگہ دکھا رہا ہوتا ہے یہاں ہی پر وہ ایک لڑکی سے ملتا ہے جس کا نام لو رہا ہوتا ہے کزویا کو اب کچھ دھنگلی یادیں دیکھتی ہیں کچھ آباجے اسے پریسان کرتی ہیں جو بار بار اس کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں منیسٹر کی لیڈی فائٹر کزویا کو ایک اور بندے کو مارنے کا اوڑر دیتی ہے وہ پوچھتا ہے کیا وہ گرہ آدمی ہے اس پر وہ کہتی ہے کہ وہ نہیں جانتی وہ کیول اتنا جانتی ہے کہ منیسٹر کا اوڑر ہے کزویا اسے مار دیتا ہے کزویا اس فائٹر کو کہتا ہے کہ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا وہ اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو وہ کہتی ہے اس سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا سین چینج ہوتا ہے اور اب ہم لورا اور کزویا کو دیکھتے ہیں دراصل لورا کزویا کو پسند کرتی ہے وہ اسے کھانے پر بلاتی ہے ہم دیکھتے ہیں لورا کزویا سے پوچھتی ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے اس پر کزویا کہتا ہے کہ وہ چھوٹے موٹے کام کرتا ہے جس سے اس کا اوچارہ چل سکے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے لورا ایک نارس ہے سین چینج ہوتا ہے اور اب ہم کزویا کو اسی ہوتل میں دیکھتے ہیں جہاں اسے مووی کی سٹارٹنگ میں دکھایا جاتا ہے کزویا ہوتل کے مالک سے پوچھتا ہے کہ اسے یہاں کون لائیا تھا اس پر ہوتل کا مالک اسے بتاتا ہے کہ وہ یہاں اکیلا آیا تھا اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتا کزویا اس سے اپنے نام ریجسٹر میں دکھانے کو بولتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا اس کا کیا مطلب ہے سین چینج ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں منیسٹر ایک اور بندے فیوری کو مارنے کا آرڈر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں فیوری طاقت بھار ہوتا ہے دونوں کی فائٹ ہوتی ہے لیکن کزویا اسے ہرا نہیں پاتا کزویا دیکھتا ہے کہ فیوری کی سریر پر بھی وہی نسان ہے جو منیسٹر نے اس کے سریر پر لگایا تھا فیوری اسے جخمی کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے سین چینج ہوتا ہے اور اب ہم منیسٹر کی فائٹر کو دیکھتے ہیں وہ اسے بتاتا ہے کہ فیوری کے سریر پر بھی وہی نسان تھا جو منیسٹر نے واقعی لوگوں کو لگایا ہے اس کا مطلب وہ بھی پہلے منیسٹر کے لئے کام کرتا تھا جب وہ یہاں سے نکل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں نکل سکتے اس پر وہ لیڈی فائٹر کہتی ہے کہ منیسٹر کے خلاف جانے کا مطلب ہے اپنی موت کو بلانا سین چینج ہوتا ہے اور اب ہم کزویا اور لورا کو دیکھتے ہیں کزویا لورا سے اپنی سریر سے وہ بوم نکلواتا ہے تب ہی کزویا کے پاس اچانک فیوری کا کھول آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ فیوری بہت برا آدمی ہے اس نے آس تک جتنے لوگوں کو تم سے مروایا ہے وہ سب پیسو کے لئے ہے وہ ہمیسے غلط کام کرتا اور دوسرے لوگوں سے کرواتا ہے فیوری یہ سب جانتا ہے اس لئے وہ اسے مار دینا چاہتا ہے سین چینج ہوتا ہے اور اب ہم کزویا اور منیسٹر کی فائٹر کو دیکھتے ہیں وہ کہتی ہے کہ منیسٹر بہت گستے میں ہے کزویا کہتا ہے اس نے بوم نکال دیا ہے اور اب اسے اس کا ڈر نہیں ہے وہ کہتا ہے منیسٹر ان سبی سے غلط کام کروا رہا ہے تب ہی وہاں فیوری بھی آ جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ منیسٹر ان سبی کا استعمال کر رہا ہے وہ کیبل اپنے اپنات کے لئے ہمارا استعمال کرتا ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کزویا اور لیڈی فائٹر منیسٹر کے پاس آتی ہیں اچانک منیسٹر کی فائٹر منیسٹر پر یہ حملہ کر دیتی ہے اور یہاں پر منیسٹر کی موت ہو جاتی ہے اب کزویا اور وہ فائٹر لورا کے گھر جاتی ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ لورا لا پتا ہے اور مہا پر ایک کارڈ ہوتا ہے کزویا کارڈ پر لکھی لوگیشن پر پوستا ہے تو اس کی ملاقات ہیارچی میسیما سے ہوتی ہے ہیارچی کزویا کو بتاتا ہے کہ اس کا نام کے نہیں بلکہ کزویا میسیما ہے اور وہ اس کا فادر ہیارچی میسیما ہے یہاں پر ہیارچی کزویا کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کی عادت مٹائی ہوتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لورا بھی ہیارچی کے لئے ہی کام کرتی ہے کزویا یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے تب ہیارچی لورا کو مار دیتا ہے جنہیں کزویا مار لیتا ہے اور اسی کے ساتھ مو بھی ختم ہو جاتی ہے دوستو ٹیکنگ ابھی تک دو ہی پارٹ بنے ہیں جو میں ایکسپلین کر چکا ہوں جیسے ہی اس کا تیسرا پارٹ آتا ہے ہم اسے بھی لے کر آئیں گے تو دوستو کیسا لگ آج کا یہ ویڈیو کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں ملتے ہیں بہتی جل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ